اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے موسین اتا آج میں ایکسپوز کروں گا پاک ویلیج ویلالوالے فیروز کو جس نے آج سے پہلے بہت بڑی بڑی باتیں کی آپ نے دیکھا ہوگا اس نے کیا باتیں کی اس کے لیے آپ تھوڑا یہ کلپ سٹیج لیں تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ جائے یہ حقیقت جاننے کے بعد آپ دنگ رہ جائیں گے میں بتاؤں گا آج آپ کو اس ویڈیو میں ساری حقیقت تو یہ کلپ سٹیج لیں کہ قرآن مجید میں کیا حقم ہے کہ اے ایمان والوں کے اپنے عورتوں سے کہہ دو کہ وہ پردے میں رہیں پردے کا حقم ہے نا اچھا ایک بات بتاؤ آپ تاریخ جمیل مولانا تاریخ جمیل کا جب بیان سنتے ہو تو وہ مطلب یوٹیوب پر وہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تو وہاں پر سنتے ہو وہ جب کہتا ہے کہ اپنے گھار والوں سے پردہ کرو جو عورتیں ہیں ان سے پردہ کرو تو آپ وہاں پر جیہاں ناظرین آپ نے دیکھے یہ کلپس تو اس میں یہ کیا کیا باتیں کر رہا ہے آپ نے یہ بھی دیکھا اس سے پہلے یہ باتیں کرتا تھا کہ علی ویر اور خیاض بھائی ان دونوں کے پاس کوئی کنٹینٹ نہیں ہے یہ کیلے لینے جا رہے ہیں ویڈیوز بنا رہے ہیں بھئی ہم جا رہے ہیں کیلے لینے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ یہ ویڈیو اور پوری بائک پر وہ ویڈیو گزار دیں گے پوری بائک پر ہی وہ کیمرہ بس آگے روڈ سے وہ کیمرہ ہلتا جا رہا ہے ہلتا جا رہا ہے ہلتا جا رہا ہے اور جب کیلے لے کے وہاں سے لیں گے اور وہاں پر کہہ دیں گے کہ بھائی خدا حافظ اور بھی ریک بات کی کہ یہ مطلب ہے حیرت ہے ان کی یہ فیملی کو یوٹیوب پر لے کے آئے تو ایسے نہیں کرنا چاہیے اور کوئی اس نے جو ہے کوئی اپنا حدیث بھی سنائی کہ قرآن مجید میں کیا حکم ہے کہ اے مان والوں کہ اپنے عردوں سے کہہ دو کہ وہ پردے میں رہیں پردے کا حکم ہے تو بھائی تو کیا کر رہا ہے تو چاہ چیز ہے تیرے پاس کیا کانٹائنٹ ہے تجھے یوٹیوب پر آئے ہوئے جمہ جمہ نو دن نہیں ہوئے تو سمجھتا ہے کہ تو تیرے پاس کیا کانٹائنٹ ہے تو بھی تو یہی کچھ کر رہا ہے ابھی تو بھی تو تو ریسنڈی اپنی فیملی کو یوٹیوب پر لے گیا ہے بیو کے ساتھ پچی کے ساتھ دادی کے ساتھ ویڈیو پنا رہا ہے میری فیملی آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایم میرڈ نو مطلب کافی لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ کی شادی ہو گئے نہیں ہو گی تو میری شادی جو ہے وہ دو سال پہلے ہوئی تھی تو یہی کنٹائنٹ ہے تیرے پاس واہ بیو دوسروں کو نصیحت اور خود میع فضیحہ تو ایسے تو نہیں ہوتا بھئی یا تو آپ جو نصیحت کر رہے ہو وہ کام آپ نہ کرو آپ دوسروں کو نصیحت کر رہے اور خود ہی بھئی کام کر رہے ہو واہ بیو کیا بات ہے تو اس چیز کا آپ خیال کرے اور ایسے لوگوں سے بچ کے رہے جو دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں اور خود وہی کام کرتے ہیں بھائی بھائی تجھے اس لیے پوائنٹ آؤل کر رہا ہوں کیونکہ تمہیں خود بات کی کہ فیملی کو یوٹیوب پہ نہیں لانا چاہیے اور تم پھر خود اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں فیملی کو یوٹیوب پہ لے کیا ہے ہاں تو انہوں نے بات نہیں کی ہوگی ایک سوک یہ کوئی مشلہ نہیں تھا انہوں نے تو مذہب بات نہیں کی لیکن آپ نے بات کیا آپ نے پھر بھی یہی کام کیا ہے اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں اس بندے کے بارے میں روز کہ تُو لوگوں سے پیسے لیتا ہے پبلسٹی کرنے کے شارٹ آؤٹ دینے کے تیری پبلسٹی اور شارٹ آؤٹ سے مجھے نہیں لگتا کہ پچاس سبسکرائبر کی لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں تو پیسے بھی لیتا ہے کام تو دل سے کیا گا ابھی تُو لینے لگ گیا ہے میرا بھائی پیسے ابھی تو پیسوں کے چکروں میں پڑ گیا ہے تو ابھی تجھے کچھ نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو جو کر رہے کر لیکن دوسروں پہ انگلی اٹھانا بند کر ٹھیک ہے تیری پاس کنٹینٹ ہے اچھی بات ہے تو جو بنا سکتا ہے تو بڑا یوٹیوبر ہے تو بنا ٹھیک ہے لوگوں پہ انگلی کرنا بند کر تو ناظرین آج کی یہ تھی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو لائک مار کے جا سکتے ہیں اگر پسند نہ آئی ہو تو ڈس لائک مار کے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو جو فیڈبیک ہو اس کے علاوہ آپ کو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے کہ اپنے قیمتی اراز سے ہمیں ضرور ادا کیلئے گا تینکیو اللہ حافظ پاکستان زندہ بار